سید کا مطلب جو کہا جاتا ہے اس کے اوپر تو ذمہ داری فرض ہے کہ وہ سب کی بات کرے اور وہ پسماندہ لوگوں کی بات کرے ڈاؤن سیکشن کی بات کرے ورنہ وہ نقلی سید ہے وہ مکار ہے کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو سچ کو سچ جھوٹ کو جھوٹ موڈی جی نے اچھا کام کیا میں سواگت کرتا ہوں خراب کام کیا میں بھی روت کرتا ہوں دلی میں بیٹھنے چائے پینے کی جگہ نہیں ہے پسماندہ اندولن چلے گا کوئی اندولن بگر آفیس کے چلتا ہے بگر کارز کرتا کے چلتا ہے بگر پدادکاری کے چلتا ہے بگر فنڈ کے چلتا ہے کیا لیڈر مددہ ہوتا مددہ نہیں تو نیتا کس چیز کے آپ ہیں اس لئے سماج کو کچھ دینا ہے تو جو ساماجک مددے ہیں اس پر آرنا سیکھئے اس پر لڑنا سیکھئے اس پر بولنا سیکھئے لیکن منڈل کمیشن لاغو کرنے کا شرح اگر کسی کو گیا تو گھوم گام کر ہم لوگ کہتے ہیں کہ بی پی سنگھ نے بنایا راستہ دروازہ کیوں بند کر رہے ہیں اگر کوئی شہد سید مغل پیٹھان اور اگر سچا سید ہوگا سید کا مطلب جو کہا جاتا ہے اس کے اوپر تو ذمہ داری فرض ہے کہ وہ سب کی بات کرے اور وہ پسماندہ لوگوں کی بات کرے ڈان سیکشن کی بات کرے ورنہ وہ نقلی سید ہے وہ مکار ہے سماج کا دشمن ہے کوئی اگر وہ سید ہو کر یہ کہے کہ میں ان کی لڑائی نہیں لڑ سکتا ہوں اور جو پیچھے چھوٹ گئے ہیں اسی کی تو لڑائی لڑنی ہے یہ تو اور سید سے کی بات چھوڑیے اگر آپ مسلمان ہیں تو کیول دلیتوں کی نہیں کیول عدی واسیوں کی نہیں تمام مظلوموں کی لڑائی لڑنا آپ کو پر حق بنتا اگر ذرا سب ہی ایمان ہے تو اس لئے آپ صحیح راستے پر آئیے ٹریک صحیح یہ ہے کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو سچ کو سچ جھوٹ کو جھوٹ موڈی جی نے اچھا کام کیا میں سواگت کرتا ہوں خراب کام کیا میں بھروت کرتا ہوں جس نے اچھا کیا اس کا سواگت جس نے خراب کیا اس کا بھروت یہ ہے نیم اب رئی بات بوٹ کی شروع سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہرانا جیتانا نہیں ہے مطلب راستہ صاف ہو گیا اچھے لوگوں کو بوٹ دو آپ نے تقریر سنی نہیں میں نے شروع میں کہا تھا اسلام بھی کہتا ہے اچھوں کو رہنما بنائیے تو ڈیموکریسی میں چونکہ بوٹ سے ہی وہ ہمارا رہنما بنتا ہے تو ہم اچھے لوگوں کو بوٹ دے دیکھیں ایک بات صاف ہے پسماندہ کے نام پر جو تحریکیں ہمارے چلی ہیں انہوں نے بھی راجصبہ اور لوگصبہ ہی کا ٹارگٹ لیا ہے اگر کام کیا ہوتا تو چار نام ایسے لیڈروں کا میرے پاس ابھی ہے جن کا آفیس تک نہیں ہے بارہ بارہ سال تیرہ تیرہ سال راجصبہ ہم رہے دلی میں بیٹھنے چائے پینے کی جگہ نہیں ہے پسماندہ اندولن چلے گا کوئی اندولن بگر آفیس کے چلتا ہے بگر کارز کرتا کے چلتا ہے بگر پدادی کاری کے چلتا ہے بگر فنڈ کے چلتا ہے کیا نہیں چلتا آج یہ کارز کرم ہوا ہے بگر پیسے کے ہوگا کیا آج یہ ہال بک ہوا ہے پانی پی رہے ہیں ہم کھانا کر رہے ہیں ہم پھول مالا خرید رہے ہیں ہم کچھ بھی کر رہے ہیں ایک ایک قدم ہمارا پیسہ خرچ ہو رہا ہے بگر پیسے کے کوئی تحریک نہیں چلتی ہے تو میں ان بڑے بڑے پسماندہ نیتاؤں سے اب میں ایک شبد جو اور دوں گا آپ برا مت مانیے گا کتھت پسماندہ نیتاؤں سے مقصود بھائی برا تو نہیں لگ رہا کتھت شبد نام نہات جیسے وہاں ہے ویسے یہاں بھی معاملہ گالی دینے کا نام تحریک چلانا نہیں ہے کام کرنے کا نام تحریک چلانا ہے کسی کو برا بھلا کہہ دینا مسئلے کا حل نہیں ہے کسی کو برا کہنا آسان ہے لیکن ہمارے پیچھے جو ہمارا بھائی چھوٹا ہے اس کے لئے لڑنا بڑا مشکل ہے اور جو لڑائی کے میدان میں ہے اس کے ساتھ رہ کر چل کر دیکھ لیجئے آپ کو آٹا دال کا بھاو کا پتہ چل جائے گا بھائی صاحب رو کے میں اپنی کہانی نہیں سناوں گا میں نے سیکڑوں ایسے دوستوں کو دیکھا ہے جو گھر سے بگر کھائے نکلتے ہیں اور رات کو پہنچتے ہیں تو بی بی کھانا بھی نہیں دیتی عادل گاندی صاحب بتائے سچ بول رہا ہوں یا جھوٹ کھانا ختم ہو گیا کیوں بی بی کہتی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا آگے کی نہیں آگے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کب آگے بھائی ٹائم ٹیبل نہیں ہے بچوں کی قربانی کھانے کی قربانی لڑائی کوئی چھوٹی نہیں ہے میراج بھائی بہت کٹن لڑائی ہے ڈاکٹرے مہجاز علی جو پرڈے دولاک روپیا تین لاک روپیا کما سکتے تھے وہ مہینے میں چار چار چھے چھے آٹھ آٹھ دن در بدر گھومتے تھے جھولا ٹانگ نے کہہ لیجی آپ میں نے دیکھا آپ لوگوں نے دیکھا ایک ایک صدری میں جو نے پانچ پانچ کلو پیپر لے کے گھومنے والا ارے ایسا قربانی دینا پڑتا بھائی لکھنوں میں اوفیس کرید کے دے دیا دلی میں اوفیس کرید کے دے دیا تمام سنگٹنوں کو کہا کہ کام کیجئے اور کام مطلب کوئی لیڈر نہیں ہے غلام سرور جیسے ہزاروں آ جائیں گے لیڈر نہیں ہوا لیڈر ایشو ہوتا ہے لیڈر مددہ ہوتا ہے مددہ نہیں تو نیتا کس چیز کے آپ ہیں اس لئے سماج کو کچھ دینا ہے تو جو ساماجک مددے ہیں اس پر آرنا سکھئے اس پر لڑنا سکھئے اس پر بولنا سکھئے میں میں اپنے کئی اور ساتھیوں سے بولوانا چاہتا تھا وقت نہیں ہے سبوں کا میں شکریہ آدھا کرتے ہوئے کہ ہم لوگ سب سے پہلے انسان ہیں اور اگر انسان کو انسان کا درد محسوس نہ ہو تو وہ انسان نہیں ہے اگر کسی کو پر ظلم ہو رہا ہے اور ہم سب لوگ دیکھ رہے ہیں وہ ظلم ہوتا جا رہا ہے اور ہم کچھ نہیں بول رہے ہیں تو ہم سب کو اس بات کو سوچنا پڑے گا کہ ہم لوگ انسان بھی ہیں یا نہیں ہیں کہیں بھی ظلم ہو اگر آواز نہیں اٹھی تو وہ ظلم ہوتا رہے گا جب تک کسی چیز کا بروت نہیں ہوتا ہے تو وہ انسان یہی سوچتا ہے کہ میں ہی جو کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں مسلمانوں بھی ظلم ہوا یا ظلم ہو رہا ہے یا پھر ایسی ایس تھی جو ہمارے دلیت بھائی تھے ان کو پر ظلم ہو رہا تھا ان کے لئے ایکٹ بن گیا تو یہ ہم سمجھ لیں کہ وہ ظلم ختم ہو گئے وہ ظلم ختم نہیں ہوئے آج بھی اگر آپ کہیں سن لیں تو کسی دلیت کو آپ بھی آواز آ جائے گی کہیں نہ کہیں سے ایک میسج آ جائے گا آپ کے پاس کہ کسی دلیت کو گھوڑی پر دولہ نہیں بننے دیا گیا گھوڑی سے نہیں چڑھنے دیا گیا یا اور بھی بہت سارے مسئلے آپ سنتے رہتے ہوں گے سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی قدر کرنا جانے ایک دوسرے کو انسان انسان سمجھے اور ایک سردھرم یعنی کہ سبھی لوگ جتنے دھرم اس دنیا کے اندر ہیں ایک دوسرے کے دھرم کی عزت نہیں کریں گے جب تک یہ ظلم ختم نہیں ہوگا انسان جب تک دوسرے انسان کو نہیں سمجھے گا تو یہ ظلم نہیں ختم ہوگا اپنے آپ کو انسان سمجھے اور دوسرے کو انسان نہ سمجھے تو یہ ظلم بڑھتا رہے گا چاہے وہ نفرت دھرم کی بنیاد پر ہو جاتی کی بنیاد پر ہو کسی چھیتر کی بنیاد پر ہو انسان کو جب تک انسان نہیں سمجھا جائے گا وہ یہ ظلم ختم نہیں ہوگا میں آپ سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ کہیں بھی ظلم ہو اپنے آپ کو اس کیٹیگری میں آپ لے کے سمجھیں اور اس کے خلاف آواز ضرور اٹھائیں اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں نیشنل دستک کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لیے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیشنل دستک کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ جرور کریں